ارمڑ کے علاقے باغبانان میں پولیس کے سرچ اپریشن کے دوران فارنگ کے تباہ دن میں تینے ہلکہ جن بھاق جبکہ ساتھ زخمی ہو گئے پولیس کی جوابی کا روائی میں فارنگ کرنے والا شخص مارا گیا چیف کیپیٹل سٹی پولیس افیسر مبارک زیر کے مطابق علاقے میں معمول کے مطابق سرچ اپریشن کیا جا رہا تھا سرچ اپریشن کی نگرانی کرنی والی اسے چوکو آئی جی پی نے گشتارات ہی موطل کیا تھا واقعی کی تحقیقات جاری ہے اس وقت ریکارڈ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ جس کے پاس کلاشن کوف ہے یہ کس کیس میں ہمیں وانٹڈ ہے وہ تو پھر جب ریسٹ ہوتا ہے اگر افتار ہوتا ہے تو پتا چل جاتے ہیں اور انہوں نے بغیر کوئی سوچے سمجھے اس ملزم نے فائرنگ کی ہے جس کی نتیجے میں ہمارے تین سپائی شہید ہو گئے ہیں اور سات زخمی ہیں فائرنگ کی واقعی کو گاؤں کے لوگوں نے جالی پولیس مقابلہ قرار دے دیا اور احتجاجی مظاہرہ کیا ملان نصار تھا بہت اچھا تھا دکاندار تھا دکاندار سارے محلے بلکہ سارے گاؤں والے اس کی شہادت دیں کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا اس جو صاحب نے مارا ہے پیسے لیے جو کچھ کی ہے بس وہ اس نے مارے گھر میں مارے اور بیڈ میں مارے سبو صویرہ انہوں نے چپا مارا اور یہ بندہ چرپائی پر سوئے ہوئے تو انہوں نے فائرنگ کی ان کا یہ تھاریق بھی ہوا ہے کچہروں میں تو یہ بلکل غیر کانونی کانون جو ہے نا سب کے لیے ہے وزیالہ کی مشہر اور ایم پی ایشتیاق اور مڑوی موقع پر پہنچ گئے جنہوں نے مظاہرین کی عبادت کے ساتھ مل کر پولیس افسران سے مذاکرات کیے اس گھر والوں کی تقریباً آج سے کوئی تین چار ہفتے دن پہلے ان کی زمانت بھی ہو چکی تھی پولیس سرچ اپریشن کے دوران ان کے گھر میں گز گئی اور یہ بچہ پڑا لے کر نوجوان اس نے بیبی کیا ہوا تھا اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور پولیس نے فائر کر کے اس کو شہید کیا زخمی پولیس ایل کارو کو لیڈرنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ایک پولیس ایل کارو کی حیرت نازک بتائی جاتی ہے جان بھاک ہوئے والی پولیس ایل کارو کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر امران بخاری کے ساتھ مسرط اللہ دنیا نیوز پیشاور